بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوگے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ڈریس ڈیزائن شیئر کرنے جا رہی ہوں ویورز یہ سمر ڈریس ہم نے چودہ سال کی بچی کے لیے بنائے ہیں اور یہ ڈریس ہم نے کٹ پیس میں سے بنائے ہیں ویورز یہ فرسٹ والا ڈریس پرپل شیڈ میں ہے اس پر ہم نے یہ وائٹ لیسز یوز کی ہیں اور ساتھ ہم نے یہ فیبرک کی پٹییں یوز کی ہیں یہ درمیان میں ہم نے یہ پلز لگائے یہ لیس تھی لیس کے ہم نے فلاور کٹ کر کے درمیان میں بٹن کی طرح لگائے اوپر ہم نے پلز لگا دیئے یہ باہر سے ہم نے ٹرائی اینگلز لگائے اس کے اوپر ہم نے پلز لگائے درمیان میں ہم نے جوائنٹ لیس لگائیے فیبرک پٹیوں کے اور باہر سے ہم نے یہ چھوٹی لیس اٹیج کیے یہ سلیوز ہیں سلیز پر بھی ہم نے یہ چھوٹی لیس اٹیج کی ہے یہ سلیز میں ڈبل بارڈر اس وجہ سے آرہا ہے کیونکہ ہم نے یہ کٹ بیس میں سے بنایا ہے تو جو ہماری سائیڈ میں سے شٹ کی سائیڈ میں سے جو بارڈر نکلا تھا وہ ہم نے سلیز کے آگے لگا کے سلیز پوری کر لی ہیں اور یہ اس کا دامن ہے یہ دامن پر بھی ہم نے چھوٹی لیس اٹیج کی ہے یہ دیکھیں سلیٹ پر ہم نے کچھ بھی نہیں لگایا کیونکہ ہم نے یہ اس کا نیک تھوڑا ہیوی بنایا تھا اس وجہ سے ہم نے یہ دامن اور سلیز پر پلین رکھا ہے بس لیس یوز کی ہے یہ نیک کی فل لوک ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ ٹراؤزر پر ہم نے یہ بیلٹ والی لاسٹک لگائی ہے اور یہ ٹراؤزر کا پانچہ ہے ٹراؤزر کے پانچے پر ہم نے یہ پنٹکس ڈالی ہے اور ساتھ ہم نے یہ ڈوری ملتی ہے وائٹ کلر کی یہ ہم نے ڈوری لگائی ہے مشین کے ساتھ اور ٹراؤزر کے اوپر ہم نے یہ بوٹم پر ہم نے یہ لیف بنائی ہے ٹراؤزر کے درمیان میں اور ساتھ ہم نے یہ ایک لوس لگا کے پلز لگا دی ہے لیف کو بند کر دی ہے ہم نے یہ دیکھیں بیورز یہ ڈریس کی فل لوک ہے امید ہے بیورز آپ کو یہ ڈریس ڈیزائن پسند آیا ہوگا بیورز یہ سیکنڈ ڈریس پہ روزی کلر کا ہے یہ دیکھیں اس کا نیک بھی ہم نے بہت زبردست بنایا ہے یہ نیک پہ ہم نے یہ گوٹے کی سلائیں لگائی ہیں اور ساتھ ہم نے یہ ڈوری کے لوس لگائے ہیں اور اس میں پلز لگائے ہیں نیک کے باہر ہم نے یہ سلیٹ پر پائپنگ لگائی ہے نیک پر بھی ہم نے پائپنگ لگائی ہے یہ سارے ہم نے یہ گوٹے کی سلائیں لگائی ہیں اور یہ باہر سے ہم نے یہ کٹ ورک والی لیس لگائی ہے یہ ہم نے پہلے نیک میں کٹ ورک بنایا تھا پھر اس کے اوپر ہم نے یہ لیس اٹیج کی ہے اور یہ اندر کا کپڑا ہم نے ٹراؤزر کے ساتھ لگائی ہے یہ اس کی سلیوز ہے سلیوز پر ہم نے یہ گم سلائی میں لیس اٹیج کی ہے یہ سلیوز کی جو لیس ہے اب یہ نیک کی لیس کے ساتھ اٹیج تھی یہ اس کٹور کے ساتھ یہ اوپر والی سائیڈ پر یہ لیس ساتھ لگی ہوئی تھی یہ ہم نے کٹ کر کے سلیز پر لگا دیئے اور وہ والی لیس ہم نے نیک پر لگا دیئے اور یہ اس کا دامن ہے دامن پر بیورز ہم نے یہ جسٹ فیشن پٹی لگائی ہے یہ فیشن پٹی ہم نے وائٹ کلر کی لگائی ہے جس طرح ہم نے یہ لیس وائٹ کلر کی لگائی تھی یہ نیک ہم نے تھوڑا ہیوی بنایا ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ دامن پر کچھ بھی نہیں لگایا لیس بھی نہیں لگائی جسٹ ہم نے فیشن پٹی لگائی ہے بیورد یہ دامن کے ہم نے کونے کٹ کر کے یہ دامن کا لکھ ہم نے کریئٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست لکھ آ رہا ہے دامن کا اور یہ نیک کی لکھ دیکھ لیں یہ نیک ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بیورد یہ دونوں ڈریس کا ہم نے یہ کٹ پیس میں سے یہ کپڑا لیا تھا اس کے ہم نے یہ ڈریس بنائے ہیں یہ دیکھیں بیورد یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ ہم نے یہ اوپر جوائنٹ لیس لگائی ہے اور ساتھ ہم نے یہ فیبرک پٹییں لگائی ہیں اور گینزا کے اوپر یہ جوائنٹ لیس لگائی ہے ہم نے اور ساتھ ہم نے یہ تین پٹییں لگائی ہیں فیبرک کی اور نیچے ہم نے یہ ڈبل اور گینزا لگائی ہے آپ چاہے تو سنگل بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بوٹم پر ہم نے جسٹ چھوٹی لیس اٹیج کی ہے شٹر والی ویورد ویور کرنے سے ٹراؤزر کی لکھ اور بھی زیادہ اچھی آتی ہے اگر آپ نے ان ڈریسز کی سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر ویڈر کر سکتے ہیں میرے چینل کا نام ہے سٹیچیزی بائی امرین ویورد آپ کو یہ ڈریس ڈیزائن پسند آیا ہوں گے ویورد اپنا اور سب کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ